دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو کی اپنے یوٹیوب ویڈیو سے مسلم دھرم کو پرموٹ کرتی ہے جی ہاں ایک ایسی یوٹیوبر انفلوینسر جو خود ہندو ہوتے ہوئے بھی مسلم کمیونٹی کو بڑھ چڑھ کر سپورٹ کرنے میں ذرا بھی پیچھے نہیں رہتی ہیں اور مسلم دھرم کو سپورٹ کرنے کے چکر میں وہ خود ہندو دھرم کا ویرود کر جاتی ہے جی ہاں یہ سخش کوئی اور نہیں بلکہ یوٹیوبر انفلوینسر ندھی شرما ہے جو کی مسلم کمیونٹی سے اتنا زیادہ پرموٹ ہے کہ انہوں نے اپنا دوسرا نام فاطمہ تک رکھ رکھا ہے تاکہ وہ خود کو مسلمانوں کے قریب یا پھر انہیں اپنا بتا سکے اب زیادہ تر لوگوں کے مند میں تو یہی سوال آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا اتنا سپورٹ کیوں کرتی ہیں کیا وہ سچ میں ہی مسلم کمیونٹی سے پیار کرتی ہیں اور انہیں پسند کرتی ہے یا پھر اپنے یوٹیوب چینل کو آگے بڑھانے کے لیے اور زیادہ سبسکرائبر بڑھانے کی چاہت اور پیسے کمانے کی بھوک کے لیے یہ سب کر رہی ہیں کیا ہے اصلی وجہ یہ تو بھگوان ہی جانے کیونکہ اس سے پہلے ان کا پرینک چینل ہوا کرتا تھا جس کا گروہ چارٹ دیکھا جائے تو وہ کچھ خاص کمال کرنے والا نہیں رہا تو انہوں نے ایک دوسرا چینل بنایا جس میں وہ خود ہندو ہوتے ہوئے مسلم دھرم کو پرموٹ کرنے والی ویڈیو ڈالنا سٹارٹ کرتی ہے اس کے بعد سے ان کے چینل میں سبسکرائبر اور ویو کا بھرمار ہونے لگا ہے اور ویڈیو وائرل ہونے لگی اور ملین کروس کرنے لگی اس کے بعد سے انہوں نے اپنا پرانا چینل چھوڑ کر فل ٹائم مسلم ویڈیو اپلوڈ کرنا چالو کر دیا جس میں انہوں نے مسلم ویڈیو پر اپنا رییکشن دینا چالو کر دیا یعنی کہ وہ رییکشن ویڈیو بناتی ہیں اور اب ان کی اچھی خاصی مسلم فین فالوئنگ ہو گئی ہے اور مسلم بھی انہیں دل سے اپنا مانتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیے سے سننے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ ندی شرما لا پتا ہے کیونکہ کافی سمیے سے انہوں نے نہیں اپنے انسٹاگرام پر کوئی پوسٹ ڈالا ہے اور نہیں اپنے یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اور یہی نہیں انہوں نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ تک پرائیویٹ کر لیا ہے اور یوٹیوب کے ساری ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو چکی ہے کیا سچ میں انہیں کچھ ہو گیا ہے کیا وہ سچ میں لا پتا ہے یا پھر ان کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ پوسٹ نہیں ڈال پا رہی ہے لیکن اگر کوئی یوٹیوب پر پوسٹ نہیں ڈالتا ہے تو وہ پھر اپنے فالوئر کو پہلے سے ہی انسٹا یا یوٹیوب کے ایک شورٹ ویڈیو کے ذریعے کوئی نہ کوئی ٹپنی ضرور کرتا ہے ندی شرما کی طرف سے ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کوئی بھی اتنا بڑا انفلوینسر ایسے اچانک سے سب کچھ پرائیویٹ اور یوٹیوب ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کرے گا اب ان کے فینس کا تو یہ ماننا ہے کہ شاید انہیں کچھ ہو گیا ہے یہاں تو وہ لا پتا ہو گئی ہے یا پھر ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے یا پھر انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ہندو ہوتے ہوئے وہے مسلم کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہیں کیا ہے اصلی ماملہ ابھی تک کچھ صاف نہیں ہے لیکن کچھ سوتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ ان کا انسٹاگرام ہیک ہو چکا ہے اور ہیکروں نے سارے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیے ہے ایسا اس لیے کیونکہ ندھی شرما ہندو ہوتے ہوئے مسلم مانو کا کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر سپورٹ کر رہی تھی اور یہی نہیں انہوں نے کچھ ویڈیو میں خود کو اسلام دھرم اپنانے کی بھی بات کی تھی اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی انفلوینسر ہے تو ہندو کمیونٹی کو تو برا لگے گا ہی آپ مسلمان کا سپورٹ کریں تو کریں لیکن آپ کسی اندھرم کی برائی نہیں کر سکتے بس یہی کچھ وجہوں کے کارن ان کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ ان کے سارے انسٹاگرام سے لے کر یوٹیوب سارے اکاؤنٹ ہیک ہو چکے ہیں اور یہی نہیں ان کے فینس کو یہ تک نہیں پتا کہ وہ کس شہر یا کس جگہ سے ہیں جسے وہ ان کی مدد کر سکے وہ سچ میں صحیح سلامت ہے اور ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو جانے کی وجہ سے وہ کسی سے سمپرک بھی نہیں کر پا رہی ہے دوستو اب آنے والے سمائے میں دیکھتے ہیں کیسے ندھی شرما اپنے فینسے کانٹیکٹ کریں گی کیا وہ پھر نیا چینل بنائیں گی اور اگر بنائیں گی تو کیا پھر سے مسلم کانٹنٹ اپنے چینل پر ڈالیں گی یا پھر کوئی نیا چینل جیسے پرینک والے کی طرح ہی سٹارٹ کریں گی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد